بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایوریون امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے لوسی گری لوسی گری ویلیم ورڈزورت کی ایک بہت ہی فیمس بیلیڈ ہے آج کی اس ویڈیو میں لوسی گری کی جو ویلیم ورڈزورت نے پویم لکھی ہے اس کو ڈسکس کریں گے آج کی اس ویڈیو میں لوسی گری کی کریٹیکل اپریسییشن کریں گے پیرا فریزنگ کریں گے اور سمری کو دیکھیں گے اس کے ساتھ ساتھ اس کی اردو ٹرانسلیشن کو دیکھیں گے ہندی میں اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے اس کے سٹکچر کو دیکھیں گے اس کی ٹون کو دیکھیں گے اس کے موٹ کو دیکھیں گے اس کے سنٹرل آئیڈیا کو دیکھیں گے اس کی رائمنگ سکیم کو دیکھیں گے اس کے میٹر کو ڈسکس کریں گے اور لاسٹ میں ہم اس کی تھیمز کو بھی ڈسکس کریں گے تاکہ ہم اس پویم کو thoroughly سمجھ لیں اور اس پوئیم کے بارے میں اگر کوئی بھی question آتا ہے تو وہ ہمیں پتا ہو پر اس پوئیم کے طرح جانے سے پہلے میں آپ کو اپنا youtube پر چینل دکھانا چاہتی ہوں بی ایس انگلیش لیٹریچر نوٹس کا youtube پر میرا ہی چینل ہے جس پر لیٹریچر کی لنگویسٹکس کی بہت ساری ویڈیوز میں نے اپلوڈ کی ہوئی ہے اور اچھی بات یہ ہے کہ ہر ویڈیو کے نوٹس اس ویڈیو کے ڈسکرپشن باکس میں موجود ہیں for example میں موڈرن ایج کی اس ویڈیو کو جب سنتی ہوں تو اس ویڈیو کے نوٹس اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن باکس میں ہوں گے اس پہ میں کلک کرتی ہوں جیسے ہی میں اس لیکچر کو سن لیتی ہوں یہ ویڈیو کا ڈسکرپشن باکس موجود ہے یہاں پہ نوٹس پیڈی ایف کا لنک دیا ہوا ہے جب میں اس پہ کلک کروں گی میں میری ویڈیو پر چلی جاؤں گی وہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نوٹس پیڈی ایف آلڈی دیا ہوا ہے اب چلتے ہیں اپنے آج کی ٹاپک کی طرف جس میں ہم سب سے پہلے ویڈیو ورڈز ورڈ سے سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو ورڈز ورڈ 1770 کے اندر پیدا ہوئے اور 1850 کے اندر ان کی ڈیتھ ہو گئی اس کے علاوہ ایک یہ بہت ہی فیمس پوئٹ ہے ان کی پوئٹری زیادہ تر نیچر کی پوئٹری کلاتی ہے ویڈیو ورڈز کو پوئٹ آف نیچر بھی کہتے ہیں اگر ویڈیو ورڈز ورڈ کا آپ نے بائیوگرافیا پڑھنا ہو تو اوپر آئی کارڈ آ رہا ہوگا ویڈیو کا وہ ویڈیو دیکھ لیں گے یا اینڈ سکرین پہ بھی میں دے دوں گی وہ ویڈیو دیکھ لیں گے تو ویڈیو ورڈز ورڈ کا بائیوگرافیا آپ سٹڈی کر سکتے ہیں لوسی گری یہ پوئیم ویڈیو ورڈز ورڈ نے لکھی تھی 1799 کے اندر لیکن اس کو پبلش کرایا تھا 1800 کے اندر وہ اس طریقے سے کہ ویڈیو ورڈز ورڈ کی ایک بک آئی تھی ایسٹی کالریج کے ساتھ سیکنڈر ایڈیشن جس کا نام تھا لیریکل بیلیڈ اس کے اندر یہ پوئیم موجود تھی لیریکل بیلیڈ کے اندر ویڈیو ورڈز ورڈ کی اور بھی بہت ساری پوئیمز موجود تھی ان میں سے ایک لوسی گری بھی تھی اور اس پوئیم نے بہت زیادہ شورت حاصل کی لوسی گری اگر ہم ٹائٹل کو دیکھیں تو لوسی اس پوئیم کے اندر ایک کریکٹر کا نام ہے اور گری ایک کلر کو کہتے ہیں نہ وہ وائٹ ہوتا ہے اور نہ وہ بلیک ہوتا ہے ویڈیو ورڈز ورڈ لوسی گری سے یہ ریپریزنٹ کرانا چاہتے ہیں لوسی جو کہ نہ بالکل سیاہ ہے نہ بالکل سفید ہے یعنی کہ وہ گری کلر میں لائک کرتی ہے نہ اس کے لئے بہت زیادہ خوش ہو رہے ہیں ویڈیو ورڈز ورڈ اور نہ اس کے لئے وہ بہت زیادہ اداس ہو رہے ہیں جب اس پوئیم کی تھیمز کو دیکھیں تو اس کے اندر نیچر آپ دیکھیں گے آپ لاؤس دیکھیں گے سمن کا کیونکہ لوسی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو اس کا لاؤس دیکھیں گے اس کے علاوہ لوسی ایک بچی ہے تو انوسنس بھی ہے اس پوئیم کے اندر لوسی کی ڈیتھ ہوگی تو اس کے بارے میں بھی سٹڈی کیا جائے گا جب ہم اس پوئیم کے سٹیکچر کی بات کرتے ہیں تو جو رائمک سکیم اس پوری پوئیم کے اندر وہ استعمال کی ہے وہ اے بی اے بی سی ڈی سی ڈی اس طرح سکسٹین سٹینزا پر محیط یہ پوئیم ہے اور اس کے اندر انہوں نے جو میٹر یوز کیا ہے وہ آئی ایم ٹیٹرامیٹر اور آئی ایم ٹرائی میٹر یوز کیا ہے پہلی اور تیسری لائن کے اندر ٹیٹرامیٹر ہے اور دوسری اور چوتھی لائن کے اندر ٹرائی میٹر ہے اس پوئیم کے اندر سمپل وکیبلیری یوز کی گئی ہے یہ ایک میوزیکل بیلڈ ہے لیریکل بیلڈ ہے اور فولک لور بھی ہے کیونکہ اس کے اندر ایک دہات میں ایک بچی لوسی گری رہتی ہے اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے اس کا واقعہ بیان کی ہے اس لیے اس کو فولک لور بھی کہتے ہیں یعنی کہ دستی بنائی ہوئی کہانیاں جو علاقوں میں مشہور ہوتی ہیں اس پوئیم کا جو موڈ ہے وہ سیڈ اور ہیپی ہے ویلیم ورڈزورت شروع کے سٹینزا میں اداس نظر آتے ہیں اور آخر میں وہ ہیپی بھی نظر آتے ہیں لیکن کشمہ کشمہ چل رہے ہیں ویلیم ورڈزورت گری میں چل رہے ہیں یعنی کہ نہ وہ وائٹ ہو رہے ہیں نہ وہ بلیک ہو رہے ہیں اس کے علاوہ اس پوئیم کے اندر ٹوٹل سکسٹین سٹینزا ہے اور ہر سٹینزا کے اندر چار لائنیں ہیں تو ہر سٹینزا کو ہم کورٹرین کہہ سکتے ہیں اب چلتے ہیں اس پوئیم کی کریٹیکل اپریسیےشن کی طرف پیرا فریزنگ اور راسلیشن کی طرف فرسٹینزا سے سٹارٹ کرتے ہیں often I had heard of Lucy Gray and when I crossed the wild I changed to see at break of day the solitary child solitary سے مراد ہے alone تنہا break of day سے مراد ہے کہ صوبہ کی شروعات I crossed the wild سے مراد ہے ویرانے سے گزرنا اور Lucy Gray ہمارا کریکٹر ہے ملیم ورڈزوٹ کہنا چاہتے ہیں کہ میں اکسے سنا کرتا تھا Lucy Gray کے بارے میں جب بھی میں کبھی کسی ویرانے سے کسی ایسی جگہ پہ جہاں پہ آبادی نہ ہو وہاں سے گزرتا تھا صوبہ کے وہ وقت مجھے دیکھنے کا موقع بھی ملتا تھا ایک تنہا سی بچی نیکس ٹینزا میں دیکھتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں no mates no comrades mates سے مراد ہے دوست اور comrades سے مراد ہے ساتھی Lucy new یعنی کہ Lucy کے نہ ہی دوست تھے نہ ہی کوئی ساتھی تھے she developed on a wide moor devil کا مطلب ہوتا ہے رہنا wild moor سے مراد ہے پہاڑی علاقہ جہاں پر آبادی کم ہو تو وہ کہتے ہیں the sweetest thing that ever grew beside a human door Lucy Gray کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ Lucy Gray کے نہ دوست تھے نہ ساتھی تھے اور وہ ایک پہاڑی علاقے میں رہنے والی پہاڑوں میں رہنے والی بچی تھی یعنی کہ جو اس کی parents وغیرہ کا گھر تھا وہ پہاڑوں میں موجود تھا اور پہاڑ بھی ایسے جو کہ برف سے ڈھکے رہتے ہیں اور دور دور تک عبادی یا پڑوسی ہونے کا کوئی امکان بھی نہیں ہے اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ Lucy ایسی اتنی خوبصورت، اتنی پیاری، اتنی سویٹسٹ بچی تھی اتنی سویٹسٹ تھنگ تھی کہ میں نے ایسی چیز کبھی نہیں دیکھی اور مجھے لگتا ہے کہ اگر ہمیں کمپیر کروں تو کسی اور کے اتنی خوبصورت، اتنی پیاری بچی نہیں ہوگی یعنی کہ اگر کسی انسان کے پاس کوئی بہت ہی خوبصورت چیز ہو سکتی ہے بہت ہی خوبصورت توفہ ہو سکتا ہے تو وہ Lucy Gray تھی پوئٹ اب آڈینس کو مخاطب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اب بھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ ہیرن کا بچہ کھیلتا ہوا نظر آرہا ہوگا آپ کو کھیتوں کے اندر سبزہ زار کے اندر خرگوش دوڑتے نظر آرہے ہوں گے لیکن Lucy Gray جو بچی ہے اس کا جو خوبصورت چہرہ ہے اب آپ وہ اور مزید نہیں دیکھ سکتے فان سے مراد ہے ہیرن ہیر سے مراد ہے وہ خرگوش جو بڑے بڑے ہوتے ہیں اور برف میں رہتے ہیں نیکسٹ انسا میں وہ کہتے ہیں Tonight will be a stormy night You to the town must go and take a lantern child to light your mother through the snow اب Lucy Gray کے جو ابوں ہیں جو فادر ہیں ان کے وہ Lucy Gray سے کہہ رہے ہیں کہ بیٹا رات کو بہت ہی تیز برفانی توفان آنے والا ہے تو تمہیں شہر جانا ہوگا لازمان لائلٹرن لے کے یعنی کہ torch لے کے light لے کے میرے بچے تاکہ تم اپنی ماں کو برف کے اندر سے رستہ دکھاتے ہوئے شہر سے واپس گھر لے کے آسکو Lucy Gray کی جو ماں ہے وہ شہر ہے اور Lucy Gray کا فادر اس بچی Lucy سے کہہ رہا ہے کہ سٹروم آنے والا ہے رات کو توفان آنے والا ہے تو تم لائلٹرن لے کے اپنی ماں کے پاس چلی جاؤ اور اس کو برف میں رستہ دکھاتی ہوئی واپس آ جانا اب لوسی اپنے فادر کو ریپلائی کرتی ہے جی اببہ میں ضرور بہت خوشی خوشی یہ کام کروں گی لیکن ابھی تو بمشکل دوپہر ہوئی ہے یعنی کہ دو بجے ہیں منسٹر کلوک سے مراد ہے کہ جو چرچ وہاں پہ موجود ہے اس کا بڑا گھنٹا یا منسٹر نے جو ایک گھنٹا گھر بنایا ہوتا ہے جو بڑا سا گھنٹا ہوتا ہے اس نے ابھی صرف دو ہی بجائے ہیں اور چاند نکلنے میں بھی ابھی بڑا ٹائم ہے یعنی کہ رات ہونے میں بھی ابھی ٹائم ہے نیکس ٹینزا میں یہ سنکے اس کا باپ جو ہے اپنے کام میں مشکول ہو جاتا ہے باپ کے ہاتھ میں ایک ہک ہے یعنی کہ درانتی ایک آری ہے جس سے وہ لکڑیاں کاٹ رہا ہے لکڑیاں کونسی کاٹ رہا ہے وہ جو آگ جلانے کے کام آتی ہیں تو وہ اپنے کام میں مصروف ہو جاتا ہے اس کے پاس ہی لکڑیوں کا ایک گھٹھا پڑا ہوا ہے جس کو وہ کاٹتا ہے اور اس کے اندر سے لکڑیاں نکال کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کرنا سٹارٹ کر دیتا ہے اور لوسی بھی اپنے ہاتھ میں لالٹرین لے کے نکل پڑتی ہے نیکس ٹینزا میں بلیتھر کا مطلب ہوتا ہے وہ اتنی بے فکری سے اور چنچل انداز کے اندر برف کے اوپر پیر مارتی ہوئی برف اڑاتی ہوئی جا رہی تھی کہ اس کی چلنے کی وجہ سے برف جو ہے وہ ادھر ادھر بھکرنے لگی اور برف جو ہے نا وہ دھوئیں کی طرح اڑنے لگی یعنی کہ جب آپ پاوڈری سنو کے اوپر ہاتھ مارے ہیں یا پیر مارے ہیں تو وہ پاوڈر ہوا میں اڑنے لگ جاتا ہے اور ہلکی سی دھن سی کریٹ ہو جاتی ہے تو لوسی جو ہے وہ یہی کرتی ہوئی جاری ہوتی ہے یعنی کہ کھیلتی کوتتی جانے لگتی ہے اور جو توفان تھا وہ وقت سے پہلے آ گیا لوسی کبھی ادھر جاتی کبھی ادھر جاتی کبھی ایک پہاڑی پہ بھٹکتی کبھی دوسری پہاڑی پہ بھٹکتی وہ بہت چھوٹی چھوٹی پہاڑیاں چڑی بھی اس نے اتری بھی لیکن وہ ٹاؤن نہ پہنچ سکی اپنی ماں کو لینے کے لیے پریشان ماں باپ ساری رات لوسی کو ڈھونڈتے رہے شاؤٹنگ کرتے رہے لوسی کا نام ادھر ادھر پکارتے رہے قریب بھی ڈھونڈا دور بھی ڈھونڈا لیکن نہ ہی لوسی کی آواز آئی نہ ہی لوسی دکھائی دی اور ان کو کوئی اس کا ثبوت بھی نہیں ملا یعنی کوئی نشان بھی نہیں ملا کہ لوسی کدھر گئی جیسے ہی صبح ہوئی وہ ایک ہونچی پہاڑی پہ جا کے کھڑے ہو گئے اور وہاں پہ کھڑے ہوئے وہ دور دیکھنے لگے یعنی کہ جو دور کے میدان تھے وہاں تک اپنی نظر دھوڑانے لگے وہاں پہ انہوں نے دیکھا کہ ایک وڈ کا یعنی کہ لکڑی کا بریج ہلکا سا بنا ہوا جو ہے وہ ان کو نظر آیا جو ان کے گھر سے کچھ ہی دور تھا they wept and turning homeward cried in heaven we all shall meet when in the snow mother spied ماں باپ ڈھونڈتے جب تھک گئے تو وہ انہوں نے سوچا کہ اب ہم روتے روتے گھر ہی چلے جائیں اور جب انہوں نے یہ سوچا تو انہوں نے یہ جملہ کہا کہ in heaven we all shall meet یعنی کہ ہم جنت میں ملیں گے اب when in the snow جب اور اسی وقت اس کی ماں نے لوسی کی ماں نے برف کے اندر لوسی کے چھوٹے چھوٹے پیروں کے پرنٹ بھی دیکھے یعنی کہ چھاپے دیکھے یہ جو line ہے نا in heaven we all shall meet یہ بہت زیادہ impact رکھتی ہے اور high peak of emotion کو show کرتی ہے یعنی کہ انسان جب بلکل بے بس ہو جاتا ہے تو وہ کس طرح کی جملے بول سکتا ہے then downward from the steep hill edge they track the foot mark small and through the broken hetron hedge and by the long stone wall پھر وہ نیچے کی طرف جاتے ہوئے ڈھلانی ٹیلے کی طرف یعنی کہ پہاڑی کے اوپر سے نیچے اترے اور لوسی کے ننے ننے پیروں کے نشان کو تلاش کرنے لگے پھر ان کو کانٹو والی جھاڑیوں کے قریب سے اس کے پیروں کے نشان جو ہیں جاتے ہوئے نظر آئے اور پھر پتھروں کی بنی ہوئی دیوار کے ساتھ اس کو لوسی کے پیروں کے نشان ان کو نظر آئے اس کو فالو کرتے ہوئے آگے جا رہے ہیں اور 13 سٹینزہ میں کیا ہوتا ہے and then an open field they crossed اور پھر وہ ایک کھلا بڑا میدان اب پار کرتے ہیں and marks were still the same اور نشانہ جو لوسی کے پیروں کے ہیں وہ اس کو فالو کرتے آ رہے ہیں اور وہ نہیں مٹ رہے وہ دھندلے نہیں ہو رہے بلکہ وہ prominent ہیں وہ still ہیں and they tracked them on وہ اسے ٹریک کرتے ہوئے nor ever lost وہ کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ کہیں پہ اس کے پیروں کے نشان ختم ہوئے ہیں یعنی کہ ان مسلسل ایک گائیڈ ملتا چلا آ رہا ہے to the bridge they came اور وہی لکڑی کا بریج جو انہیں دور سے نظر آ رہا تھا وہ اس پہ آرن پہنچے ان پہ آ کے کھڑے ہو گئے they followed from the snowy bank those foot mark one by one into the middle of the plank and further they were none وہ برف کے اندر لوسی کے چھوٹے چھوٹے پیروں کے نشان follow کرتے ہوئے آئے ایک ایک پیر اس کا نظر آ رہا تھا ان کو حتیٰ کہ وہ جو پل تھا اس کے درمیان تک اس کے بچی کے پیروں کے نشان آئے لیکن وہاں سے وہ نشان غائب ہو گئے یعنی کہ وہ پیروں کے آخری نشان تو ان کو نظر آئے نہ لوسی ان کو نہیں ملی اور نشان بھی ختم ہو گئے yet some maintain that to this day she is a living child that you may see sweet لوسی گری upon the lonesome wide اب ویلیم ورڈزورڈ جو ہیں وہاں کے لوگوں کے گاؤں کے لوگوں کی بات بتاتے ہیں اور اپنی بات بتاتے ہیں کہ ابھی بھی لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ mountain کے اندر آج تک ایک بچی جو ہے وہ زندہ ہے اور پھٹی ان کو نظر آتی ہے وہ لوسی گری ہے یعنی کہ یہاں پہ super natural ایک بات کر رہے ہیں ویلیم ورڈزورڈ کہ لوسی گری کا جو ghost ہے وہ وہاں پہ پھر رہا ہے اور وہاں پہ جو پہاڑیاں ہیں وہاں پر وہ اکیلا ghost پھر رہا ہے wild کے اندر یعنی کہ اس تنہا ویرانی جگہ کے اوپر ابھی ایک super natural سا standings آئے ویلیم ورڈزورڈ کا جس میں وہ کہتے ہیں کہ بچی تو مر گئی لیکن آج تک اس کا بہوت علاقائی لوگوں کو پہاڑوں پر نظر آتا ہے اور وہ کیا کرتا ہے over rough and smooth she trips along and never look behind وہ پہاڑوں پہ کبھی سخت چوٹیوں پہ کبھی smooth چوٹیوں پہ چڑھتی ہوئی تو نظر آتی ہے اوپر چلتی ہوئی نیچے آتی ہوئی ایسے نظر آتی ہے اور وہ کبھی پیچھے مڑ کے نہیں دیکھتی and sing a solitary song اور وہ اکیلا یہ تنہائی کا نغمہ گاتی ہے and whistle in the wind that whistle in the wind جو وہ گانا گاتی ہے وہ ہوا میں بھی سنائی دیتا ہے یہ بھی super natural سی بات ہے ویلیم ورڈزورڈ کہتے ہیں کہ جلوسی گرے کا ghost ہے وہ آج تک لوگوں کو پہاڑی پہ چڑھتا ہوئی اترتا ہوئی نظر آتا ہے اور وہ ایک تنہائی کا گانا گاتا ہے اور وہ تنہائی کا گانا لوگوں کو ہوا میں محسوس ہوتا ہے یہ اس کی critical appreciation اب اگر ہم دیکھیں تو لوسی گرے ایک countryside کی بچی ہے پہاڑی علاقے کی جہاں پہ مسلسل بڑا پڑتی ہے لوسی گرے کے فادر اس کو ایک دن کہتے ہیں کہ تم نے لالٹرین لے کے اپنی ماں کو لینے جانا ہے اور وہ مان جاتی ہے لیکن وہ بہت کھیلتی کتی جاتی ہے اور طوفان بھی وقت سے پہلے آ جاتا ہے جس کے اندر بھٹک کے وہ مر جاتی ہے اس کے ماں باپ اسے بہت ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن اس کو ڈھونڈ نہیں پاتے حتیٰ کہ مایوس ہو کے گھر واپس آ جاتے ہیں ان کو لوسی کے فوٹ پرنٹس بھی نظر آتے ہیں جو پل کے میڈل میں آ کے ختم ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد اس کے فوٹ پرنٹس نہیں ہوتے کہ وہ اس کو ٹریک کر سکیں لیکن ویلیم ورڈزورد کہتا ہے کہ ہم یہاں پہ ہوپ کو لوس نہیں کریں گے کیونکہ علاقائی لوگ جو اس سے محبت کرتے ہیں وہ اب تک یہ کہتے ہیں کہ لوسی گریہ کا جو بھوت ہے وہ زندہ ہے اور پہاڑوں میں گھومتا پھرتا گانے گاتا ہے اور ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں لیکن وہ ہمیں مڑکیں نہیں دیکھتی یہ اس کی کریٹیکل اپریسییشن ہے ویلیم ورڈزورد کا ایک ماسٹر پیس ہے لوگ اس کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں اسی نوٹز کے پیڈی ایف کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ورڈز اور اس کے میننگ بھی لکھے ہوئے ہیں جب آپ اس نوٹز پیڈی ایف کو ڈاؤنلوڈ کریں گے تو آپ اس کے ورڈز میننگ بھی پڑھ سکتے ہیں اور اڑدو ٹرانسلیشن بھی پڑھ سکتے ہیں اس کے علاوہ جو سنٹرل آئیڈیا اس پوئیم کے اندر ڈسکس کریں گے ابھی ہم وہ یہ ہے کہ لوسی گری جو ہے ایک ٹریجک بیلیڈ ہے اور اس کے اندر ورڈ ورڈ لوسی گری کی فولک لور سناتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ کیا محول ہے کس طریقے سے اس کی ڈیت ہوتی ہے اور کیا لوگوں پر اس کا ایفیکٹ ہوتا ہے اس کے ساتھ ساتھ کریڈیکل اپریسییشن بھی دی ہوئی ہے امید ہے کہ آپ کو آج کی پوئیم سمجھ آگئی ہوگی پیرا فریزنگ آف سٹینزا بھی ساتھ دی ہوئی ہے ہر سٹینزا کے پیرا فریزنگ ساتھ دی ہوئی ہے آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں میں نے بھی آپ کو یہی پڑھ کے سنائی ہے امید ہے کہ آپ کو یہ سمجھ آگئی ہوگی اگر سمجھ آگئی ہے تو کائنڈلی اس ویڈیو کو لائک کر دیں دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں اگلی ویڈیو تک کے لیے اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ